اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ایہوک کے سب بہت اچھے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنا اور اپنے پلانس کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو ویڈیو کا آغاز ان اینول کرائیس انتیمم کے کھلے ہوئے پلانس کے ساتھ جو کہ بہت ہی پیرے لگ رہے ہیں اور کچھ پلانس اس طرح سے سپینڈ ہو رہے ہیں تو ان کو فیلحال ہم کٹ کرتے جائیں گے اور ڈیہلیہ کا یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سا سندر سا کلر نکلا ہوا ہے اور میرے لیمن پلانٹ پر جو فلاورنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ فیلحال اتنے لیوز نہیں ہیں اس کے اوپر تو جتنی یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس پر فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ایک گچہ کھلاوا ہے پھولوں کا اس کی اپنی ہی خوبصورتی ہے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس وقت جی مجھے تو آج میں آپ کے ساتھ جس ٹوپک پر بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں سردیوں کے بہت سے فلاورنگ اب کھلنا شروع ہو رہے ہیں اور کچھ کی پنیریاں لے لے کہ ہم لوگ لگا رہے ہیں کچھ پہ کافی اچھی بلومنگ ہو رہی ہے بٹ ایسے ہی بہت سے پلانٹس اور پلاز ایسے ہیں جن کے اندر سیڈ بننا شروع ہو چکے ہیں تو ایسے ہی بہت ہی پیارے سے پلانٹ کے سیڈز ہارویسٹ کرنے جاری تھی آج میں تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو ان پیارے پیارے سے پھولوں کو دیکھتے ہوئے ہم جائیں گے اپنے اس پلانٹ کے پاس جس کے آج ہم نے سیڈز ہارویسٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں جی خوبصورت سے کھلے ہوئے پھول یہ ہیں کیلیفونیا پوپی کے فلاز جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے کھلے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں گارڈن کا یہ کارنر جو ہے میرا سرکل اس میں بہار لگائی ہوئی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کاؤسموس فلاز کے سیڈ ہارویسٹ کرنے پر بات کر رہی ہوں تو جیسے خوبصورت سی برڈز آتی ہیں اس طرح سے پہلے پلانٹ پہ اور پھر آہستہ آہستہ پھول بن جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور گارڈن کو بہت ہی خوبصورتی بخشتے ہیں ایسے ہی پھر آہستہ آہستہ یہ جو فلاز ہیں اس طرح سے سپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یوں ایک ایک کر کے ان کی ساری پیٹرلز جھڑ جاتی ہیں اور پھر اس طرح سے سیڈ پورٹ رہ جاتا ہے اگر ہم نے پلانٹ پہ سے بہت سارے فلاز لینے ہیں ہمیں سیڈز کی ضرورت نہیں ہے تو اس جو پول والا سٹاک ہے اس کو یہاں سے کٹ کر دیں اگر ہمیں سیڈ چاہیے تو پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اسی پلانٹ پہ بڑا ہونے دیں گے اس طرح سے اور یوں بڑھتے بڑھتے یہ اس طرح کی شیپ میں آئے گا پھر یہ اس طرح سے اور بڑا ہو جانے لگ جائے گا یہ دیکھیں اس میں آپ کو سیڈز نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے بعد جب یہ سیڈز بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جیسے کوئی پھول کھلا ہوا ہوتا ہے اس شیپ میں آ جاتے ہیں یہ بلکل جیسے خوبصورت سا پھول ہوتا ہے ای تنک کہ میں فوکس کر کے آپ کو دکھا پا رہی ہوں کیونکہ دھوپ کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آرہا تو یہ دیکھیں ایک دو سیڈ پوڈز اتار کے تو میں دوبارہ سیڈلنگ کر چکی ہوں یہ درودہ دوسرے پوڈز میں تو آج میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ اسی ٹوپک پر بات کی جائے کہ کوسموس کے سیڈز کیسے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی سٹیم ہلکی ہلکی براؤن ہو رہی ہے اور یہ والے جو سیڈ ہیں ان کے سینٹر میں سے جو ایکسٹرا اس طرح کے یہ دیکھیں پتیاں سے یہ نکل چکی ہیں اور اس کی یہ جو فلار کی مین سٹیم ہے یہ ٹوٹلی براؤن ہو چکی ہے تو بس جب اتنی کی بھی براؤن ہو جائے یہاں تک تو اس کو ہم مزیری ہارویسٹ کر سکتے ہیں تو میں ان تینوں سٹکس کو جو سیڈز والی ہیں ہارویسٹ کر لوں کٹ کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے کافی حد تک پلانٹ کو ہلکا کر دیا ہے جتنے سیڈ پوڈز پکے ہوئے تھے وہ بھی کٹ کر لیے ہیں اور جو فلارز ریسنٹلی ابھی ڈیڈ ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے تو ان کو میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے رکھ کے کٹ کر دیا ہے اور جو وائٹ کلر ملا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی فلار بھی کھلا بایا اور اس طرح سے سیڈ پوڈ بھی بن رہا ہے تو ای تینک کہ اس میں بھی سیڈ بن رہے ہیں اس کو فلحال میں کٹ نہیں کروں گی تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ وہ سیڈ پوڈز ہیں جو بلکل ریڈی ہیں اور یہ جو ابھی سپینڈ ہو رہے تھے فلارز یہ ان کی سٹیکس ہیں ساری کے ساری کیونکہ کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ ہے اس کی اچھی ہیلتھ کے لیے اور ہیوی فلاورنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ڈیڈ ہیڈنگ کرتے جائیں یعنی کہ جتنے بھی اس کے فلارز سپینڈ ہو رہے ہیں ڈہلیا ہو کاؤسموس ہو پٹونیا ہو ڈاگ فلارز ہو کلنڈیولا ہو اور اینور کریس انتھیمم ہو یعنی کہ جتنے ٹوٹلی ورائٹی جتنی بھی ہے اگر ہمیں ہیوی فلاورنگ کی ضرورت ہے تو ہم ان کی پنچنگ کرتے جائیں تو بہت اچھا رزلٹ ملے گا ہمیں تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سیڈز کیسے ہوتے ہیں اور اب ہم ان کو کس طرح سے اتار سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے سیڈز ہمارے پاس آگئے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جیسے فلارز ہوتے ہیں ان کی اپنی خوبصورتی ہے بہت کم ایسے فلارز ہوتے ہیں جن کے سیڈ اس طرح سے دوبارہ فلار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سیڈ بن کے تو یہ دیکھیں تو یوں ہلکی سی پھونک مار کے تو آپ ان کو صاف کر لیں اور جتنے بھی سیڈز ہیں وہ نیچے رہ جائیں گے اور جو ایکسٹرا پیٹلز وغیرہ ہوں گی وہ ساری ہوا میں اڑ جائیں گے تو یہ ہیں جی ہمارے پاس کوسموس کے سیڈز ان کو آپ دو تین دین سائے میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ پولیتین بیک یا کسی بھی ڈی بیا وغیرہ میں ڈال کے یا کسی شیشے کے جار میں ڈال کے پلاسٹک کے جار میں ڈال کے اپنے پاس سیو کر لیں تو ماشاءاللہ نیکس ٹائم جب ہم سیڈلنگ کریں گے تو ہمارے پاس ایک جو ہم نے پلانٹ لیا ہے پرچیز کیا ہے اس پیسے فری میں بہت سے ہم ہزاروں کی تداد میں پلانٹس بنا سکتے ہیں تو اوکے فرینڈز اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاو میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز فوراں آپ تک پہنچ سکیں تو اللہ حافظ